اب ہم ایکسسائز سکس پوائنٹ فور کو سول کرتے ہیں اس کا کوئسٹن نمبر ٹو ہے سم دا سیریز یعنی یہ جو سیریز نیچے گون ہے پارٹ ون میں اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کا سم نکالنا ہے سم نکالنے کے لئے ہم نے فارمولا پڑھا ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ فارمولا کون سوالہ ہم نے اپلائے کرنا ہے سم میں تو ہمیں نظر آرہے ہیں کہ یہ سیریز کس طرح سے ہے مائنس تھری پلس مائنس ون پلس پلس اے سکسٹین یعنی ہم نے اے سکسٹین تک جتنی بھی ٹرمز ہیں ان سب کو سم کرنا ہے اب اگر ہم اس کو ڈریکٹلی اس طرح سے لکھیں مائنس تھری پلس مائنس ون پہلے سولہ تک ہم ٹرمز لکھیں اور پھر ان سب کو باری باری ایڈ کریں تو اسے ایک ٹائم لگتا ہے ہمارے پاس ڈریکٹ ایک فارمولا ہے جس کو ہم اپلائے کرتے ہوئے اپنا کوئسٹن سول کر سکتے ہیں اور وہ فارمولا کیا ہے فارمولا یہ ہے سن یعنی یہ سام ہے کسی بھی انتھ نمبر اف ٹرمز کا یعنی جتنی بھی ہمارے پاس ٹرم آجائے ان کا یہ سام ہے اس کا فارمولا برابر ہے اس فارمولے میں اگر ہم ڈریکٹ ویلیوز پٹ کریں تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا ان بسیکلی کیا ہے نمبر اف ٹرمز تو یہ ہے سکسٹین اس کا مطلب ہے سکسٹین آگئی ان اور ٹو اس کے نیچے پھر اس کے بعد ٹو انٹو اے ون اے ون مطلب پہلی ٹرم پہلی ٹرم ہے مائنس ٹری پھر پلس اگین ان کیا ہے سکسٹین مائنس ون اور ڈی ڈی ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے اگلی ٹرم مائنس پچھلی ٹرم تو ہم کوئی سی بھی ٹرم اگلی اور مائنس پچھلی ٹرم لے لیں گے تو فائیو مائنس ٹرم ہمیں نظر آرہا ہے کہ فائیو مائنس ٹرم ہوتا ہے ٹو سکسٹین ٹرم کیونکہ ن کی جگہ ہم نے سکسٹین پوٹ کر لیا ہے تو سکسٹین اوبر ٹو ایٹ اس کے بعد ٹو انٹو مائنس ٹری مائنس سکس پھر اس کے بعد سکسٹین مائنس ون ہو گیا فیفٹین فیفٹین انٹو ٹو تھرٹی یہ آ گیا اس کے بعد تھرٹی مائنس سکس ٹوانٹی فور انٹو ایٹ اور اگر ہم ٹوانٹی فور کو ایٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو کیا آنسر آئے گا وان نائنٹی ٹو تو یہ آ گیا سم اپ ٹو سکسٹین ٹرم تو ڈریکٹ مرے پاس فورمولہ موجود ہے اس کی مدد سے ہم نے سم نکال لیا اب آتا ہے کوئسٹن نمبر فائیف اس کو بھی ہم سوال کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سم کس طرح سے ہوگا فائنڈ دا سم آف ٹوانٹی ٹرم آف دا سیریز ہوس آر تھ ٹرم از تھری آر پلس ون یعنی اب اس نے کہا ہے کہ سم کرنا ہے سیریز کو لیکن اب سیریز نہیں دی اب اس سیریز کی آر تھ ٹرم یا جس کو جرنل ٹرم ہم کہتے ہیں وہ دے دی ہے تو جرنل ٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے کی بیس میں وہ آر کیونکہ آر تھا تو اس لئے ہم آر لکھ دیا اگر یہ انتھ ہوتا تو ہم ان لکھتے تو جرنل ٹرم کیا ہے تھری آر پلس ون اس نے ہمیں دے دی ہے اور کہا یہ ہے کہ اس کو سم کرو یہ جو بھی اس کی ویلیوز نکلیں گے ان کو سم کرنا ہے تو کیسے ہوگا آر اگر ہم ون رکھیں تو کیا آئے گا اور تھری انٹو ون تھری پلس ون یہ آگیا فور تو اے ون کی ویلیو آگئی فور اس کے بعد اگر ہم آر کی ویلیو ٹو پوٹ کریں تو ٹو پوٹ کرنے سے کیا ہوگا اے ٹو آ جائے گا تو تھری انٹو ٹو سکس پلس ون یہ سیون آگیا اسی طرح اگر ہم اے تھری نکالنا چاہیں تو آر کی جگہ تھری تھری انٹو تھری نائن پلس ون یا آگیا ٹین اسی طرح آگے چلتی جائیں گی لیکن ہمیں آگے نکالیں کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں بیسیکلی پہلی دو سے تین ویلیوز چاہیے ہوتی ہیں جس کی مدد سے ہم ایک کومن ڈیفرنس نکال لیں اور ایک اے ون ہمیں پتا ہو تو ہم یہ سم کا فارملہ اپلائے کر کے پرانسر نکال سکتے ہیں اب گوھر کریں اب جرنل ٹرم یہ تھی اور اس نے کہا ہے کہ اس کا جو ہمارے پاس سیریز حاصل ہوتی ہے اس جرنل ٹرم سے اس کا سم نکالنا ہے اپ ٹو ٹو ٹرم ساری ٹرمز نہیں پہلی بیس ٹرمز کا اس کا مطلب ہے کہ سم نکالنا ہے بیس ٹرم تک اس ایکول ٹو یہ کس کے برابر آئے گا این بائی ٹو اب یہی فارملہ ہم دوبارہ یہاں یوز کریں گے تو این ہے ٹو ٹو بائی ٹو اور ٹو انٹو اے ون اے ون کیا ہے یعنی یہ اے ون فور ہے تو فور انٹو ٹو یا ٹو انٹو یہ اے ون ہے فور پلس این مائنس ون اگین این ٹو انٹی مائنس ون انٹو ڈ ڈ کیا ہے گوھر کریں ڈ ہوتا ہے اگلی ٹرم مائنس پشلی ٹرم تو اگلی ٹرم اے تھری مائنس پشلی ٹرم اے ٹو تو ٹین مائنس سیون ہو گیا تھری اور ہمیشہ ڈ تھری ہی نکلے گا چاہے ہم اے ون اور اے ٹو سے نکالنا چاہیں تو یہ تھری ہی آئے گا تھری ہم نے یہاں پڑ کر لیا اس کے بعد ٹو انٹی بائی ٹو ہوتا ہے ٹین ٹو انٹو فور ایٹ پلس ٹو انٹی مائنس ون ہو گیا نائنٹین نائنٹین انٹو تھری ہوتا ہے ففٹی سیون اس کے بعد ففٹی سیون پلس ایٹ ففٹی سیون اور ایٹ ہوتا ہے سکسٹی فائف سکسٹی فائف انٹو ٹین لی اور یہ آگیا سم اپ ٹو ٹو انٹی ٹرمز تو گوھر کریں ہم نے بیس ٹرم کا سم نکال لیا جو کہ سکس ففٹی کے برابر آ گیا حالانکہ ہمیں ڈریکٹ سیریز گیون نہیں تھی ہمیں جرنل ٹرم گیون تھی اس کی مدد سے ہم نے پہلی تین ٹرمز نکال کے کومن ڈیفرنس نکال کے اس سم کے فارمولا میں پٹ کیا تو ہمارا ریزلٹنٹ آ گیا اسی ایکسیسائز کا ہم ایک اور question number 14 solve کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو کسی بھی سم کسی بھی سیریز کا یا سیکوینس کا سم نکالنا آجائے کہ کس طرح سے ہم نے values put کرنی ہے question number 14 ہے the sum of three numbers in an AP is 24 and their product is 440 find the numbers گوھر کریں اب ہمارے پاس دو conditions اس question میں given ہیں ان دو conditions کو apply کرتے ہوئے ہم نے numbers نکال لے ہیں اور اس نے کہا کیا ہے کہ the sum of three numbers in an AP یعنی تین numbers ہیں اور وہ تینوں AP میں ہیں اس نے کہا ہے کہ ان کا sum sum of numbers in an AP is 24 یعنی تین numbers AP میں ہیں اور ان کا sum آتا ہے 24 کے برابر sum کا مطلب ہے کہ یہ add کا sign یہاں آجائے گا اب گوھر کریں یہ تین numbers کون سے ہیں یہ ہم نے بتانے ہیں اور اس نے ایک اور condition دی ہے second condition and their یعنی انہی numbers کی product کیا ہے 440 یہ بھی اس نے ہمیں بتا دی ہے اس نے کہا ہے product کا مطلب ہے کہ یہاں multiplication کا sign آئے گا اب ہمیں یہ numbers نکال لیں numbers کس طرح سے نکلیں گے گوھر کریں سمپل سی ٹکنیک ہے اس نے ہمیں بتا دی ہے کہ یہ AP میں AP کا مطلب کیا ہوتا ہے گوھر کریں کہ اگر میں اس نمبر کو A کہلوں درمیان والا نمبر sum کے لیے اگر یہ A ہے تو AP کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی پچھلی term ایک common difference منس کر کے آتی ہے یعنی A منس D ہوگی پچھلی term اور اگلی term کیا ہوگی اسی نمبر میں A plus D تو گوھر کریں درمیان والا نمبر A لے لیا اگلا نمبر اس میں common difference D ایڈ کیا اور اس میں سے منس کر لیا تو یہ تین نمبرز ہوں گے جن کا sum 24 ہے اور اسی طرح یہی نمبرز دوبارہ A منس D ملٹی پلائے اے ملٹی پلائے اے پلس D تو ان کا product یہ ہے اب گوھر کریں ہم اس کو کیسے solve کریں گے ہم پہلے والی equations کی بات کر لیتے ہیں یہ کیا تھی A منس D پلس A پلس A پلس D ایکول تو 24 اگر ہم گوھر کریں تو منس D اور پلس D کینسل ہو سکتا ہے بچے کا کیا 3A یہ A پلس A پلس A 3A is ایکول تو 24 یہاں سے A کیا آ جائے گا یہ آ جائے گا 8 کے برابر تو A کی value ہم نے نکال لی 8 کے برابر آ گئی اس کے بعد اب second والا expression ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے A منس D into A into A پلس D تو جب A منس D اور A پلس D آپ میں ملٹی پلائے ہو رہے ہوں تو ہم اس کو A square منس B square کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ A as it is آ جائے گا is equal to 440 یہ نکال لیا ہم نے اس کے بعد گوھر کریں ہمارے پاس A کی value given تھی اب ہم D نکال لیتے ہیں یہاں سے اس equation میں سے D تاکہ یہاں A اور D put کر کے ہمیں نمبر مل جائے تو A تو ہمارے پاس simply نکل آیا اس کو ایڈ کیا تھا تو 8 آ گیا اب D کیسے نکلے گا D نکالنے کے لیے ہمیں A put کرنا پڑے گا اور A کیا ہے 8 into 8 کا square ہو گیا 64 minus 40 divided by 8 اگر ہم اس کو cancel کریں تو یہ آئے گا 110 یعنی 4 سے ہم اس کو cancel کر لیں پھر again اس کو ہم 2 سے cancel کر سکتے ہیں تو یہ 55 آ جائے گا اب گوھر کریں 64 minus 55 55 یہاں آکے minus ہو جائے گا اور D وہاں جا کے plus کا square ہو جائے 64 میں سے جب 55 minus کیا تو 9 آگیا یہ آگیا D square ہمیں صرف D چاہیے تو D کے لئے ہم کیا کریں گے دونوں sides پر square root لیں گے تو square root کے بعد ہمیں بتا ہے جب square root ختم کرتے ہیں اس D square کے ساتھ تو یہ plus minus کے ساتھ answer آئے اور یہ جگہ 3 اب گوھر کریں D کے دو answer آگئے plus 3 اور minus 3 جبکہ A مارے پاس 8 ہی ہے اب ہم کریں کیا اب گوھر کریں اگر ہم A تو 8 ہے وہ میں پتا ہے لیکن B کی value ایک دفعہ plus 3 ہے اور ایک دفعہ minus کی 3 ہے B کی value تو ہم دونوں کو use کرتے ہوئے numbers نکال لیں گے تاکہ ہمیں پتا لگ کہ کتنی possibilities ہو سکتی ہیں numbers کی اب گوھر کریں A 8 ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں آئے آپ A minus D یعنی A minus D کا مطلب کیا ہے A minus D کا مطلب ہے A 8 اور D 3 تو 8 minus 3 ہو 5 اس 3 یہ آجے گا 11 یہ نمبر آگیا گوھر کریں ہم نے یہاں سے یہ دیکھ لیا کہ A minus D بھی آگیا وہ 5 ہے A 8 ہے اور A plus D 11 ہے اس کے بعد یہاں پر چیک کرتے ہیں جب D minus 3 ہے تو A minus D کیا آئے گا 8 minus D ہے minus 3 تو یہ آجے گا 8 plus 3 11 آجے گا اب یہ plus ہے تو D کیا ہے minus 3 تو یہاں سے کیا آئے گا 8 minus 3 وہ 5 آجے گا اب گوھر کریں ہمارے پاس نمبر کس طرح سے آگیا A minus D آگیا 5 پھر A آگیا 8 اور A plus D آگیا 11 ایک possibility تو یہ ہوگئے 3 numbers کی اور second possibility کیا ہے A minus D آگیا 11 A آگیا 8 اور A plus D آگیا 5 تو گوھر کریں یہ possibilities تھی ہمارے پاس جب D کی value 3 تھی تو یہ والے numbers آجیں گے جب D کی value minus 3 ہے تو یہ والے numbers آجیں گے تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کون سے 3 numbers ہیں جن کا sum تو 24 ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں جب ہم 5 plus 8 plus 11 تو 11 plus 8 19 19 plus 5 24 اور اگر ہم ان تینوں کو multiply کریں تو 4 40 ہی آتا ہے تو اس کا مضبع ہے کہ ہمارا question ہم نے solve کیا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوں گے اس میں ہم نے A اور D کی بات کرنی ہے بار بار تو واقعی remaining parts is کہ آپ نے solve کر لی